بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرسو سالس سبق نمبر تین اس میں ہم کیا پڑھیں گے زمائر اور حروف استفام زمائر کیا ہے یہاں پہ ہے انا نحنو انتا انتی ہوا ہیا یہ کیا ہے زمائر ہے اس کا میننگ کیا ہے انا منس میں نحنو منس ہم انتا آپ یا تم یا تو انتی آپ تم یا تو ہوا وہ ہیا وہ انا نحنو یہ کیا ہے متقلم اس کو کیا کہیں گے متقلم کی زمیر انتا انتی یہ مخاطب حاضر کی زمیر ہے ہوا ہیا یہ غائب کی زمیر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے آگے ہم بتائیں گے فیلحال یہ یاد رکھیں انتا منس آپ اور انتی منس بھی آپ ہے یا تم کہہ لیجئے تو انتا یہ مذکر کے لیے انتی یہ مونس کے لیے ہوا وہ ہیا وہ ہوا مذکر کے لیے ہیا مونس کے لیے انتا ایک کے لیے استعمال کریں گے انتی یہ بھی ایک کے لیے یہ واحد ہے دونوں ہوا ہیا یہ بھی واحد ہے انا یہ واحد ہے انا منس میں لڑکا لڑکی یعنی مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نحنو اس سے بھی مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نحنو منس ہم من من منس کون اور اس تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں لیسن ٹو میں رجلن منس منس مرد امراءت منس عورت ولد منس لڑکا بنت منس لڑکی سغیر منس چھوٹا سغیرت منس چھوٹی یہ مذکر کے لیے یہ مونس کے لیے کبیر بڑا کبیرت بڑی پویل لمبا پویلت لمبی قصیر ناٹا قصیرت ناٹی رجلن منس مرد آپ تصویر دیکھ کر جان سکتے ہیں بنت منس لڑکی امراءت منس عورت ولد منس لڑکا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھئے لکھئے اور ترجمہ کیجئے انا کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ انا مذکر اور مونس لڑکا لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مرد عورت سب کے لیے تو انا رجلن میں ایک آدمی ہوں میں ایک مرد ہوں انا بنت میں ایک لڑکی ہوں تو انا دیکھیں یہاں پہ رجلن کے لیے جو مرد ہے انا یہ بنت کے لیے استعمال ہوا ہے جو مونس لڑکی ہے انتی امراءت آپ ایک عورت ہے انتی انتی منس آپ یہ مونس کے لیے آپ لڑکے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے مرد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے انتی رجلن آپ ایک مرد ہیں نہیں اس کے لیے کیا آتا ہے انتا تا پہ زبر تو انتی امراءت آپ ایک عورت ہیں انتی بنت آپ ایک لڑکی ہیں یہاں دیکھیں ہوا ہوا ولدن وہ ایک لڑکا ہے ہیا عورت ہے ہوا دیکھیں یہاں جس کا معنی ہے لڑکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ ہیا عمراءت کہا گیا یہاں پہ ہوا عمراءت کہیں گے تو غلط ہو جائے گا کیوں عمراءت مونس ہے اور ہوا مذکر تو ہوا یوز نہیں ہوگا اس لیے ہیا کو لائے گیا ہیا مونس کے لیے نحنو معلمون ہم اساتذہ ہے معلمون منس اساتذہ ٹیچرز نحنو یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے معلمون یہ مذکر لفظ ہے اور یہاں پہ دیکھیں معلمات نحنو کے بعد معلمات ہے یہ مونس لفظ ہے تو نحنو مذکر کے لیے اور نحنو مونس کے لیے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو یوز کر کے بتایا گیا نحنو معلمون ہم اساتذہ ہیں نحنو معلمات ہم لیڈی اساتذہ ہیں یا یہ کہیں گے معلم استانی معلمات منس لیڈی ٹیچرز ہم لیڈی ٹیچرز ہیں انا بنت میں ایک لڑکی ہوں انتا ولدن آپ ایک لڑکا ہو من انتا آپ کون ہوں یا آپ کون ہیں ان انا ولدن تو جواب میں ہے میں ایک لڑکا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں انا رجل میں ایک مرد ہوں انتا جو ہے یہ مذکر کے لیے اس لیے لڑکی من انتا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر سے سوال کر رہا ہے تو جواب بھی مذکر ہوگا ولدن رجل ہیں یہاں بتایا گیا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں انتا انتی آپ کون ہیں آپ کون ہو تو انتی یہ مہنس کے لیے اس لیے یہ جواب ہے انا امرائت میں ایک عورت ہوں انا بنت میں ایک لڑکی ہوں ہل انتا رجل کیا آپ مرد ہیں نعم انا رجل ہاں میں ایک مرد ہوں ہاں میں آدمی ہوں ہل انتی بنت کیا آپ لڑکی ہے لا نہیں انا ولد میں لڑکا ہوں ہل ہوا طویل کیا وہ لمبا ہے لا لمبی ہے نعم ہاں ہیا طویلت وہ لمبی ہے ہل ہیا قصیرت کیا وہ ناٹی ہے لا ہیا طویلت نہیں وہ لمبی ہے ہل ہوا کبیر کیا وہ بڑا ہے لا نہیں ہوا صغیر وہ چھوٹا ہے تو یہ آپ سبق یاد کریں اس کے بعد میں زمیر کے تعلق سے بتاؤں گا یہ اور گردان تو آپ یاد کریں گے